الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی الکلام الكریم والفرقان الحمید فأعوذ باللہ السمیع الالیم من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ عصوة حسنہ خوش نہ ہو آج تم گھر تیری بارات ہے جان جائے گا تم جلد کیا تیری اوقات ہے دولت مندوں کی کہانی ان کی قبروں سے جا کے پوچھ چار دن کی چاندنی ہے پھر اندھیری رات ہے عرب کی زمین ہے فیزارنگین ہے مسجد نبوی ہے صحابہ کرام کا مجمع لگا ہوا ہے اتنے دیر میں امہ اے شاہ صدیقہ سلام اللہ علیہہ کے حجر انور سے خوشبو آنے لگی ابھی خوشبو آئی تھی صحابہ نے دیکھا آمنہ کا لال جیسے بدلوں میں چودھویں کا چاند آتا ہے ایسے آمنہ کا لال تشریف لا رہا تھا صحابہ اے کرام فرماتے ہیں ہم نے جب زہرہ کے بابے کو دیکھا ہماری بوک ختم ہو گئی ہماری پیاس ختم ہو گئی حضور مسجد نبوی کے منبر پر آئے آب کا چہرہ چودھویں رات کی چاند کی طرح چمک دمک رہا تھا آتے ہی زہرہ کے بابے نے ہمیں دیکھا اور فرمانے لگے او میرے پیارو ہم نے کہا جی یا رسول اللہ جی یا حبیب اللہ آقا فرمانے لگے تم میں سے کون چاہتا ہے کہ تمہارے ساتھ اللہ بھی پیار کرے اس کا رسول بھی پیار کرے حضرت ماد بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نو فرماتے ہیں ہمارے خوشی سے آنسوں نکلائے صحابہ کرام کے آنکھوں میں آنسوں بلنے لگے سارے کہنے لگے یا رسول اللہ ہم تو چاہتے یہی ہیں کہ اللہ بھی ہمارے سے پیار فرمائے آپ بھی نظر کرم فرماؤ میرے نبی نے فرمایا اچھا سن لو اللہ صلاح سے خیشال تین کام کرو ہم نے کہا یا رسول اللہ پھر کیا ہوگا فرمایا اللہ بھی پیار کرے گا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تمہارے سے پیار کریں گے ہم نے کہا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ وہ تین کام کون سے ہیں آقا فرمانے لگے سلا سن خیشال اول ان صدق الحدیث پہلا کام میرے غلامو یہ ہے ہمیشہ سچ بولنا جوٹنا بولنا سچ بولنا آج کی اس رات میں اس سے بڑا پیغام میرے پاس کوئی نہیں ہم اپنی زمان سے ہر وقت جوٹ بولتے ہیں مبالغہ عرائی سے کام لیتے ہیں یاد رکھئے گا یہ زمان تخت پہ بھی بیٹھاتی ہے تختے پہ بھی چڑھاتی ہے اس زمان کے چسکے نہ لیا کرو جو زیادہ میٹھا کھاتے ہیں زمان کے چسکے کی وجہ سے وہ شگر کے مریض بن جاتے ہیں جو چٹ پٹی چیزیں زمان کے چسکے کی وجہ سے کھاتے ہیں وہ پھر بلڈ پریشر کے مریض بن جاتے ہیں اور جو اس زمان سے جوٹ بولتے ہیں وہ یہاں بھی لانت کے مستحق ہیں وہاں بھی لانت کے مستحق ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آمنہ کے لال محبوب رب زلجلال پہلا کام تو یہ ہے صدق الحدیث ہم سچ بولیں دوسرا کام کون سا ہے میرے نبی کی آنکھوں میں آسو جاری ہو گئے فرمایا میرے غلاموں وعدل امانت امانت میں خیانت نہ کرنا کوئی امانت دے جائے اس میں خیانت نہ کرنا دیکھو میرے غلاموں مکہ کے کافروں نے مجھے نبی نہیں مانا لیکن صادق کمین تو مجھے مانائے تم نے میرا کلمہ پڑھائے ہمیشہ اپنی زبان سے شچ ہی بولنا اور دوسری بات یہ ہے امانت میں خیانت نہیں کرنی شبرات کی اس پیارے ٹائم میں سننے والے مجھ گناہگار کی بات نہیں ہے یہ آمنہ کے لال کا فرمان ہے فرمایا اگر چاہتے ہو اللہ بھی پیار کرے اس کا رسول بھی پیار کرے پہلا کام یہ ہے کہ ہمیشہ سچ بولا کرو دوسرا کام یہ ہے کہ امانت میں خیانت نہ کیا کرو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سہرہ کا بابا یہ فرماؤ تیسرا فرمان کونسہ ہے میرے لجپال با کمال بے مثال نبی نے فرمایا تیسرا کام یہ ہے وحسن الجبار اپنے ہمسائے کے ساتھ اچھائی سے پیش آنا اپنے ہمسائے کے ساتھ پیار سے پیش آنا اپنے ہمسائے کے ساتھ حسن سلوک کرنا آج آپ اور میں اپنے گریبانوں میں جھانکیے کیا ہمارا ہمسائے ہم سے راضی ہے کہ نہیں ہم تو اس نبی کے امتی ہیں جو اپنے ہمسائیوں کے ساتھ اتنا پیار کرتا تھا اللہ 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 امہ ایشہ صدیقہ فرماتی ہیں جب میرے نبی کے گھر سالن گوست کا پکتا تھا آمنہ کا لال بعد میں کھاتا تھا ہمیں فرماتا تھا پہلے میں خود دروازے پہ جا کے اپنے ہمسائیوں کو اپنے گھر کا پکا ہوا سالن دوں گا آج کمال ہے فیس بک پہ مافیاں مانگتے ہیں مگر بھائی سے لڑے ہوئے ہیں فیس بک پہ انگلی چلا کے مافیاں مانگتے ہیں بگر یہ ہمارے ہاتھ ماں کے قدموں میں نہیں لگتے ہمارے ہاتھ ہمارے ہاتھ اپنے باپ کے پاؤں پہ نہیں لگتے ساکب میاں آج میرے پاس ایک فون آیا ہے جس نے مجھے رولا کے رکھ دیا ہے کہتا ہے جعفر قریشی آج شبرات ہے لوگ قبرستان میں جا رہے ہیں میں کیا کروں میں نے کہا تو بھی چلا جا کہنے لگا جناب جاؤں تو سئی تو پھر کیا کروں میں نے کہا تیری ماں زندہ ہے رو کے کہتا ہے نہیں جناب اوے پھر میں نے کہا ماں کی قبر پہ چلا جا رو کے کہتا ہے مولانا مجھے تو ماں کی قبر کا بھی پتہ کوئی نہیں اب جعفر قریشی اس کو کیا بات کہے کیا کہے اے مسلمانوں مہربانی کرو ہم نے ایک دن چلے جانا ہے ایک دن ہم نے دنیا چھوڑنی ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تیسرا کام کام سائے فرمائے وہ حسن الجوار ہم سائے کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اللہ اکبر کبیرہ ہم تو اچھے ہم سائے بھی نہ بن پائے مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے میرا دل ہے میں آپ کو سناتا چلوں یہ بات ہے امام آدم ابو حنیفہ کی جن کی فقہ کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں کتابوں میں آپ پڑھیں کبھی ان کے بارے میں سنیں پڑھیں پتہ لگ جائے آپ کا ایک ہم سایا تھا رات کو آپ تیاری کے طور پہ چاندنی راتوں میں چھت پہ چلے جاتے تھے فتاوے لکھتے تھے متالعہ کرتے تھے ہم سایا رات کو شراب پی کر وہ بھی چھت پہ چہ جاتا تھا غلغو پاڑا کرتا تھا شور مچاتا تھا اپنی زبان سے کئی کئی باتیں نسے میں کر جاتا تھا امام آدم ابو حنیفہ پاکڈ کبھی اس کو روکا بھی نہیں ٹوکا بھی نہیں دس سال گزر گئے وہ یہ کام کرتا رہا حوصلہ دیکھو میرے امام آدم ابو حنیفہ کا ہم تو اپنے آپ کو اہل سنت کہلاتے ہیں پھر سینے پہ ہاتھ مار کے کہتے ہیں کہ ہم سننی ہیں کیسے سننی ہیں کہ نمازیں نہیں پڑتے ہیں سننی مگر قرآن کی تلاوت نہیں کرتے ہمارے ہاتھ ہر وقت موبیل پر چلتے رہتے ہیں وہ بریشن کی آواز تو سن لیتے ہیں مگر ادان کی آواز نہیں سنتے برحال حضرت امام آدم ابو حنیفہ پاکڈ یہ ہم سایہ دس سال شرابیں پیتا رہا غلغ پاڑا کرتا رہا شراب پی کے شور مچاتا رہا میرے امام آدم ابو حنیفہ نے نومان بن ثابت نے رضی اللہ تعالیٰ نے کبھی نہیں فرمایا یار میں عالم ہوں میرا خیال کیا کر آپ نے کبھی کچھ نہیں کہا ایک رات آپ آئے دیکھا تو ہم سایا نظر نہ آیا آپ بے چین ہو گئے آپ نیچے اترے دروازہ کھٹ گٹایا اندر سے بچی آئی کہنے لگی جی کیا بات ہے آپ نے فرمایا بچی مجھے جانتی ہو میں کون ہوں اس نے کہا ہاں تو امام آدم ابو حنیفہ ہے تو نومان بن ثابت ہے آپ نے فرمایا بچی تیرا بابا مجھے نظر نہیں آیا بچی رو کے کہتی آئے اوہ نومان بن ثابت ہے آج صبح صبح پولیس والے میرے بابا جانی کو پکڑ کر لے گئے امام آدم ابو حنیفہ پاک نے شکر ادا نہیں کیا آپ اسی وقت کبلا پولیس والوں کے پاس چل پڑے جب گئے تھانے پر سٹیشن پر پولیس کے بڑا فیسر اٹھ کے کھڑا ہو گیا اس نے کہا امام مجھے بلا لیا ہوتا آپ کیوں تشریف لائے فرمایا میان میرا ہم سایا پکڑ کے آئے مجھے بتاؤ وہ کہاں ہے انہوں نے ریجسٹر کھولا انہوں نے کہا اے امام دو تین گھنٹے تو ہمارے پاس رہا ہے صبح پکڑ کے لائے تھے دوپہر کے وقت ہم نے جائل بھیج دیا ہے آپ وہاں سے بھاگے جائل کی طرف چلے گئے اوہ میان جب جائلر نے دیکھا آپ کو دیکھا کانپنے لگا کہنے لگا اے امام آدم ابو حنیفہ آپ کیسے آئے فرمایا میان باقی تو ٹھیک ہے میرا ہمسایہ آج صبح سے نہیں آئے میں تھانے میں گیا ہوں اور انہوں نے تمہاری طرف بھیجائے اس نے ریجسٹر کھولا کہنے لگا سرکار ہے تو وہ آپ کا ہمسایہ مگر اس کی شکیتیں بڑی ہیں میرے امام فرماتے ہیں کس نے لگائی کیا شکیت ہے انہوں نے کہا سرکار یہ شراب پی کے شور مچاتا ہے ہمسائیوں نے شکیت کی ہے آپ رو کر کہنے لگے یار بڑا ہمسایہ تو میں ہوں میں نے تو شکیت نہیں لگائی اس نے کہا سرکار روو نہ ہمیں بھکم کرو فرمایا میاں میں گوائی دیتا ہوں اب اس کو چھوڑ دو انہوں نے کہا سرکار آپ کا کہنا ہی ہمارے لیے آرڈر ہے انہوں نے جب جیل سے اس کو نکالا اس نے جب دیکھا سامنے امام اعظم ابو حنیفہ تھا اس نے سر جھکایا ندامت کی وجہ سے دل میں سوچا میں کیا کرتا رہا امام اعظم ابو حنیفہ سرکار نے کیا کیا آپ چھوپ کر کے اس کو چھڑوا کے اپنے گھر میں آ گئے سارا دن آپ شگردو کو پڑھاتے رہے جب رات آئی عشاء کے بعد آپ چھت پہ چڑھے کتابوں سمیت جب مسلے پہ بیٹھے آپ پہنے لگے آپ نے ادھر دیکھا کہ آج دیکھوں میرا ہمسایا کیا کر رہے کیا دیکھتے ہیں وہ مسلے پہ نمد پڑھ رہا ہے اس کی ساری رات نفلیں پڑھتی گزری صبح ہوئی اب اس کے دروازے پہ پہنچے دروازہ کھٹ کٹ آیا انہوں نے دروازہ کھولا کہتا ہے جی کیسے آئے ہو فرمایا میاں تم نے سراب نہیں پی رات وہ قدموں میں کرا کہتا ہے جڑاب اب ایسے میرے عظیم ہمسائے ہو اب بھی میں سراب پیوں تو یہ نہیں ہو سکتا مجھے آپ ماف کر دے میں اس وقت تک آنکھ نہیں کھولوں گا جب تک آپ مجھے ماف نہیں کریں گے فرمایا آنکھ کھول میں نے تجھے ماف کر دیا سینے سے لگایا ماف کر دیا اس نے کہا یا حضرت آڑ کے بعد میں کبھی غلط کام نہیں کروں گا تو میرے سائن میرے بھائیو او میرے اس گروپ والو کیسر ساکر کی محنت کو ڈیلیٹ نہ کرو او نکیب حضرات نات خان حضرات مہربانی کرو مر جا فرکوریسی بھی جائے گا رہے گے آپ بھی نہیں یہ رات ہمیں بتاتی ہے کہ توبہ کر لو ضروری نہیں میاں یہ رات ہے حضور کے صدقے بڑے بڑے پیکج ہیں شب برات بھی شان والی ہے امام شافی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے او میان جمعہ کی رات کو آپ دعا مانگا کرو اللہ وہ بھی قبول کر لے گا عید الفطر کی رات جب چاند نظر آئے عید کا دعا مانگو اللہ وہ بھی قبول کر لے گا عید العدھا کی رات آپ دعا مانگیں اللہ وہ بھی قبول کر لے گا رجب کی پہلی رات میں آپ دعا مانگیں اللہ وہ بھی قبول کر لے گا اور امام شافی فرماتے ہیں آج کی رات یعنی شبرات میں جو دعا مانگیں گے اللہ وہ بھی قبول کر لے گا تو مہربانی کرو میرے بھائیو میں نے جو کچھ بولا ہے محض اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے آپ کو یہی عرض کرتا ہوں دردمندانہ درخواست ہے کہ مہربانی فرماؤ ماں اللہ کی باہرگاہ میں بیٹھ جاؤ مسلح بچھا لو اپنے ملک کے لیے دعا کرو دعا کرو کعبہ میں وہی منظر ندر آئے مسجد نبوی میں درودو کی صدائیں ہوں ہمارے ملک میں بیماری ختم ہو جائے انشاءاللہ جب ہم دعا مانگیں گے وہ قبول کر لے گا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے